موسیقی چمک رہے ہیں اور پوری اردو شائری کو پوری اردو دنیا کو اپنے فن سے اور اپنی کلا سے موطر کر رہے ہیں اور پوری عدبی دنیا کو روشن کر رہے ہیں بڑے عدب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ محترم مجاہد حسنین حبیبی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اور ان کی نظر ایک شیر کر رہا ہوں آپ کی نظر مجاہد بھائی ہے شیر کی گھومتے چاک کی مٹی ہے ابھی میرا وجود گھومتے چاک کی مٹی ہے ابھی میرا وجود تو ذرا ہاتھ لگا دے تو سمر جاؤں گا آنکھوں کا نور دل کی بصیرت ہے آپ سے آنکھوں کا نور دل کی بصیرت ہے آپ سے میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے آپ سے ہمارے شہر میں بے چہرہ لوگ بستے ہیں کبھی کبھی کوئی چہرہ دکھائی دیتا ہے محترم مجاہد حسنین حبیبی صاحب کا تالیوں سے استقبال کرجئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے کاتاسر پیس کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزہ سامائین چلتا پھرتا لائبریری اگر دیکھنا ہو اور درس و تدریس یوں سمجھے کہ پڑھنے اور پڑھانے کا کام میں سیکھ رہا تھا نظامت کی سے کہتے ہیں یہ ایک بات الگ ہے کہ تقدیر جس کی ساتھ دے دے قسمت تو وہ دنیا میں چھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنے آپ کو اتنا بونن میں نے تصور کیا کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے فیصل صاحب کو میں مبارک بات پیش کروں مجاہد بھائی یہ آپ کا بڑکپن ہے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے لیکن حقیقت یہ ہے فیصل بھائی نے بہت اچھے انداز میں نظامت اور جو الفاظ کا ترتیب انہوں نے لگایا بہت اچھے انداز میں لیکن میرے دوستو یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں کن کا نام لوں کن کا چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں ہیں وہی آبتاب ہے اور یقین جانئے کہ بز میں دبستان سخن ماؤں میں یہ قصیدے آپ کا صرف آپ کے سامنے نہیں گا رہا ہوں آپ کے غائبانے میں بھی ملک ہندوستان کے چاہے جس کونے میں ہوں یا جس اسٹیز پہ رہوں تو یہ قصیدے میرے زبان سے نکلتے رہتے ہیں اور یہ قسمت کوئی مفاد نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان کا جب دورہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اپنی نگاہوں کے سامنے تو میرے دوستو اسٹیز پہ اچھے اچھے شاعروں کو میں نے اپنی نظامت میں پڑھوایا ہے اور اچھے اچھے متشاعروں سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے لیکن بز میں دبستان کا کوئی ایک چھوٹا سا فرد ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جس مصرے کو بخوبی نبھا لیتا ہے اچھے اچھے شاعروں کو میں نے دیکھا ہے میرے دوستو کہ اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں ہب تو سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق آپ اس لیے ہیں کہ بز میں دبستان سخن کے جو صدر ہیں عالی جناب عمران ساغر صاحب آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں اور حقیقت میں ان کا جائزہ لیا جائے تو بمشکل پچیس سے تیس کلو اس کے بدن میں گوشت ہوگا لیکن اللہ نے جو شخصیت ان کو بنایا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں میں ایک بات بتا دوں کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا نیپال کی سرزمی پہ نیپال میں صرف دو فیصد مسلمان ہوا کرتے ہیں وہاں پڑھے لکھے کی تعداد بہت کم ہے مجرہ آرکیشٹرہ سننے والی قوم اس کو اگر آپ مشاعرہ سنا کے آ جاتے ہیں تو میرے دوستو یہ بہت کلیجے اور گردے کی بات لیکن اتنی بڑی فیرست کے اندر بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعرہ بھی موجود تھی اور ایک ایسے شاعر بھی موجود تھے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اتنے مامالک کا کسی شاعر نے سفر نہیں کیا اس شاعر کو ناکام اور عمران ساغر کو کامیاب ہوتے دیکھا میری نگاہ صرف دو شاعر وہاں تھے جو بڑی کامیابی کے حامل رہے عمران ساغر صاحب اور میرے زیلہ سیطہ مڑی کے جمیل اختر شفیق صاحب انہوں نے اپنے کامیابی کا جھنڈا گاڑا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس بزم کی برکت سمجھئے اور آپ لوگوں کی دعاوں کا صدقہ رہا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عمران ساغر صاحب کا یہ سفر نپال کا یہی ختم نہیں بلکہ ابھی آج خبر آئی کہ انشاءاللہ پھر ان کا سفر ان قریب ہونے کو ہے میں یہاں پہ جتنے بھی ہے جیسے مجاہد الاسلام صاحب ان کا جو لہجہ ہے مردانہ ترنم اللہ اکبر کلیجے کو پھار دینے والا ماشاءاللہ یہ موجود شاہید انبر صاحب اور ماشاءاللہ عادل حیرہ صاحب ساجید حیاس صاحب اور شاہب نومانی صاحب بہت پورا جو ایک ہے کہ نام میں نہیں لے سکتا میں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ دل کی امیق گہرائی اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عتیق مائل صاحب کو جو ہمارے اس بزم کے نائب صدر ہے ماشاءاللہ وہی بیٹھے بیٹھے ہیں برجستہ شیر کہتے ہیں یہ تو الہام ہے ہمارے جمشہ جوہر صاحب کوئی شاعر ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے مقتے میں ایک بات کہی تھی کہ الہام ہے خدا کا خوبی نہیں ہے میری لگتا تو ہے بظاہر جوہر کی شاعری ہے میرے دوستو شیر کوئی کہتا نہیں ہے اس کی ذات ہے وہ کہہوا لیتی ہے بہت اس صلیقے کے ساتھ عمران صاغر صاحب اس کے صدر ہیں میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں محفظ الرحمن جمالی صاحب کو بھی اور میری یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ایک نظم پڑھنے کی اتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے بلکہ تابیش ریحان صاحب سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے قبیلے کے لوگ اس کو ماں کہہ کے بولاتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے حقیقت تو یہ ہے کہ تابیش ریحان صاحب سے ہم لوگوں نے سفر کرنے کا طریقہ سیکھا اور تابیش ہی ریحان صاحب سے ہم نے یہ بھی طریقہ سیکھا کہ اصول لین دن کا معاملات ہو تو اس میں کس طرح سے برجستہ اپنی عبرو کو بچانا ہے میرے دوستوں تابیش ریحان صاحب ایک بڑی کائنات کا نام ہے یقین جانیے میں تو اپنا مشورہ کوئی بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہیں کر سکتا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میں رشتہ اس دواز سے منسلک ہوا تو میرے دوستوں میری نگاہوں کے سامنے ملکہ ہندوستان کے کئی صوبوں سے میرے لئے رشتے تھے لیکن تابیش بھائی نے جن کا انتخاب کیا اسی کو میں نے اپنے نگاہ میں دیا اس سے بڑا میں جملہ کچھ نہیں کر سکتا تو تابیش بھائی وہ ہے تو یہ پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس نظم پہ یہی پہ داد مل سکتی ہے اس سے زیادہ کہیں نہیں مل سکتی ہے اور وہ میری نہیں بلکہ اثران الحق مجاز کی وہ نظم ہے مزہ لیجئے گا اور دیکھئے گا کہ الفاظ کا کیا انہوں نے انتخاب کیا ہے کتنی پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے کہی یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں ابو ذرق فاری صاحب بہت گہ رہی جیسا کہ تابیش بھائی نے بتایا کہ ہماری بزم کا تہذیب حافی یہی تھا تو ما شاء اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نظم سنیے گا پندرہ سولہ سال کی عیسائی کی ایک لڑکی ہے نرس اور اسران الحق مجاز ایک شاعر بیمار پڑ جاتا ہے نام سے بھی واقف نہیں ہے محبت ہو جاتی ہے عشق ہوتا ہے نام اوپر ہیڈنگ دیتے ہیں نرس کی چارہ گری میرے دوستو میں شاید میں سنا پاؤں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ نوخیز نورہ و ایک بنت مریم وہ مخمور آنکھے و گیسوے پرخم وہ عرض کلیسہ کی ایک ماہ پارا وہ دیر و حرم کے لیے ایک شرارہ وہ پھر دوسے مریم کا ایک غن چائتر وہ تسلیس کی دخترے نیک اختر وہ ایک نرس تھی چارہ گر جس کو کہیے مداوائے دردے جگر جس کو کہیے جوانی سے ٹفلی گلے مل رہی تھی ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی وہ پر روب تیبر وہ شاداب چہرہ مطائے جوانی پہ فطرت کا پہرہ میری حکمرانی ہے اہل زمین پر یہ تحریر تھا صاف اس کی جبی پر سفیدہ اور شفاف کپڑے پہن کر سفیدہ اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک حور بن کر وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کہ انداز تھا اس میں جبریل کا سا وہ ایک مرمرے حورے خلدے بری کی وہ تابیر آذر کے خوابے ہسی کی وہ تسکین دل تھی سکون نظر تھی نگارِ شفق تھی جمالِ سہر تھی کبھی اس کی شوخی میں سنجیدگی تھی کبھی اس کی سنجیدگی میں بھی شوخی گھڑی چپ گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں سرحانے میرے کاٹ دیتی تھی راتیں نقاحت کے عالم میں جب آنکھ اٹھتی نظر مجھ کو آتی محبت کی دیوی وہ اس وقت ایک پیکرے نور ہوتی تخیل کے پرواز سے دور ہوتی وہ انجیل پڑھ کر سناتی تھی مجھ کو ہساتی تھی مجھ کو رولاتی تھی مجھ کو دوہ اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی اب اچھے ہو ہر روز مزدہ سناتی سرحانے میرے ایک دن سر جھکائے وہ تکیے پہ بیٹھی تھی کوہنی ٹکائے خیالاتے پہہم میں کھوئی ہوئی سی نہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی جھپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکے جب ہی پرشکن بے قرار اس کی پلکے وہ آنکھوں کے ساغر چھلکتے ہوئے سے وہ آرید کے شولے بھڑکتے ہوئے سے لبوں میں تھا لالو گوھر کا خزانہ نظر آرے پانا ادا راہے بانا مہک گیسوں سے چلی آ رہی تھی میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی مہک گیسوں سے چلی آ رہی تھی میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجھی جو سوجھی بھی تو کس قیامت کی سوجھی ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی لبے لالے افشا سے ایک شہ چورا لی لبے لالے افشا سے ایک شہ چورا لی وہ شہ جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھئے بہشتے جوانی کا تحفہ سمجھئے شراب محبت کا ایک جام رنگی سبو رازے فطرت کا ایک جام رنگی میں سمجھا تھا شاید بگڑ جائے گی وہ ہواوں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ میں دیکھوں گا اس کے بپھرنے کا عالم جوانی کا قصہ بکھرنے کا عالم ادھر در میں ایک شور محشر بپا تھا مگر اس طرف رنگ ہی دوسرا تھا ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر کہ شم میں حیاء رہ گئی جھل ملا کر ارے نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ مگر بھیجے دیتی ہے پیغام تک وہ یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آوگے بیمار ہو کر میرے دوستو شکر لے استازان شیر و سخن سلاتین علم و عدب کہ درمیان میرے دوستو جسارت کرنا اپنی عبرو کو خطرے میں رکھنے کے برابر ہے